اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو آٹھ سال کی بچی کے لیے درکھا سٹائل کرتی بنانا کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں اور اس کو سٹائلیٹس سا بناتے ہیں عید کے لیے سپیشل ہے تو بنے رہے ہیں میرے ساتھ اور ویڈیو کو شروع سے راست تک دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس کی فور پیسیز ہیں شرٹ کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ یہ دونوں کو پریس کر کے میں نے اکٹھا کر لیا ہے لینٹ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں کندوں کی کٹائی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ساڑھے چھے انچ میں نے رکھا ہے ساڑھے چھے انچ کی اوپر میں نے ایک مارک ٹکا لیا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا ہم کندہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس سے ایک انچ بڑھا کے ہم ایسے سیدھی لائن لگائیں گے دیکھیں اس کو اوپر والی لائن کے ساتھ میں ڈالیں گے سکیل کی مدد سے میں اس کو سیدھا کر لوں گی اب ایک انچ میں نے یہاں پہ مارک کروں گی بان انچ پہ مارک کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو شیف دیلنگ کی راؤنڈ آپ نے بھی بچی کی فٹنگ کے حساب سے یہاں پہ مارکنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ چسٹ کا میں نشان لگاؤں گی بسٹ سائز جو ہے اس کے لئے یہ میں نے فرسٹ لائن لگا لی ہے دوسری لائن میں فٹنگ کا نشان لگانے کے لئے لگاؤں گی اس کے لئے میں پانچ انچ پہ پہلے نشان لگاؤں گی پھر سکیل کی مدد سے اس لائن کو سیدھا کر لوں گی یہ دیکھیں اے لائن شیف شرٹ ہے تو میں یہاں سے اس کو سیدھے شیف میں لے جاؤں گی سکیل کی مدد سے صحیح لگاؤں گی میں نشان یہ دیکھیں سارے ڈورز کو میں آپس میں ملا لوں گی اور کٹنگ کر لوں گی جتنا میں نے فٹنگ کا نشان لگایا ہے میں اس کے حساب سے کٹنگ کروں گی دو انچ میں اضافی رکھ لوں گی اس طرح سے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی یہاں سے میں ایک انچ سوری گلے کے لئے میں دو انچ میں نشان لگاؤں گی ٹو بائ ٹو کا گلہ رکھوں گی یہ بیک نیک ہے آپ کو سمجھانے کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ پہلے میں اسے سیدھا نشان لگاؤں گی پھر میں اس کو راؤنڈ شیف دوں گی اب دیکھیں پیچھے والے گلے کی میں کٹائی کر دوں گی اس طرح سے اور کندوں کی کٹائی اور باقی شرٹ کی کٹائی بہت워서 وہن انچ میں اوپر سے کٹیں کروں گی کندے گی نوچس وغیرہ میں لگا لوں گی نیچے والا حصہ لگ کر کے فرنٹ والی جو شرٹ ہے اس میں کندے کی کٹائی میں تھوڑے سی اضافی کروں گی تاکہ شرٹ ادھر سے پھولے نا اور فٹنگ سے ہی بیٹھیں اس طرح سے میں ایک کٹنگ کروں گی اس کی یہ دیکھیں کندوں کی کٹنگ ہو چکی ہے یہ فرنٹ اور بیک سائیڈ ہماری ریڈی ہے اب یہ دیکھیں گرے کا مارک لگاؤں گی پہلے پانچ انچ کی اوپر میں نے نشان لگایا ہے اب سکیل کی مدد سے میں اس کو سیدھا کر لوں گی اب نیچے جو کندے کے ہم نے نشان لگایا تھا چیسٹ کا سائز کا کرنا کے لیے اس سے میں ایک انچ اضافی رکھوں گی ایک انچ اضافی رکھا ہے اب باقی میں سیدھا سیدھا نیچے نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اوپر میں یہ پیچ والی ڈیس اٹیچ کروں گی اس کے لیے یہ دیکھیں کابیا لیا ہے میں نے کابیا کو پہلے میں نے گرم کرنے کے لیے لگا دیا تھا جب یہ گرم ہو گیا تو میں نے آستا آستا اس کی کٹنگ کرنے شروع کر دیا اس طرح سے یہ میرے پاس کافی زیادہ پیسیز پڑے ہوئے ہیں تو ان کی کٹنگ کر کے میں اس طرح اس کو یوز کروں گی اسی طرح میں دوسری سائٹ کے بھی کٹنگ کر لوں گی انتہائی آسانی کے ساتھ کابی کے ساتھ پیچ کی کٹنگ ہو جاتی ہے بھی طرح نیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں اب میں شرٹ کو اس طرح سے رکھ لوں گی اور پیپر پیسٹنگ لے کے پہلے گرے کی میئرمنٹ کروں گی تو مجھے چاہیے ساڑھے پانچ انچ ساڑھے پانچ انچ کے اوپر میں نشان لگا لوں گی اس کا سینٹر پوائنٹ کروں گی ساڑھے پانچ کا ہاف کر کے پہلے نشان لگایا ہے اور نیچے پانچ انچ کا میں نشان لگایا ہے اب اس طرح سے وی شیپ دوں گی اس کو میں ہمیں اس کی کٹنگ کر کے اس کو الگ کپڑے کے اوپر اندوں میں سے جو کپڑا بچا ہے اس کے اوپر اس کو پیسٹ کروں گی یہ دیکھیں وی شیپ کا انگلہ کٹ چکا ہے اس کو الگ سے میں کپڑے کے اوپر پیسٹ کرتی ہوں یہ والے پیچ لگا کے میں اس کو تیار کروں گی یہ دیکھیں یہ والا کندوں میں سے بچا ہوا کپڑا ہے اس کو پریس کر کے میں سیدھا کر لوں گی پہلے اب میں پیپر پیسٹنگ کو اس کے اوپر شپ کالوں گی دیکھیں سائڈوں سے کٹنگ کر کے پھر میں اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی تاکہ گلے کو ٹیچ کرتے ہوئے بناتے وقت مجھے سانی رہے یہاں اور یہاں میں سلائی لگا لوں گی دیکھیں سلائی دونوں سائڈوں سے لگ چکی ہے اب فرنٹ والی سائڈ کے اوپر میں رکھیں اگر آپ پین آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو تو پین نہیں لگا لیں تاکہ دلہ صفائی سے بنیں یہ لائن کا حساب رکھنا ہے آپ نے یہ سینٹر میں آئے یہ دیکھیں اب یہ سلائی لگ چکی اب میں اس کی کٹنگ کر کے اور اس وغیرہ لگا لوں گی اور اس کو پلٹ لوں گی پھر یہ لیس لگانے کے لئے اور ڈیزائننگ کرنے کے لئے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں اس طرح پلٹنا ہے مجھے اس کو آئیرن کی مدد سے میں اس کو بٹھا لوں گی کپڑے کو اب میں لیس لیس بغیرہ اس کے اوپر اٹیچ کروں گی اور ڈیزائننگ کروں گی یہ دیکھیں یہ پیچ ہے میرے پاس یہ مجھے یہاں پہ لگانا ہے اور ٹراؤزر کے کپڑے کے یہاں پہ میں نے سموسر ٹائپ اٹیچ سے تیار کرنے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ میں یہ لیس اٹیچ کروں گی یہ دیکھیں میں نے اب یہ سیدھی پٹی لی ہے اسے ٹو بائ ٹو کا میں کٹ لوں گی یہ دیکھیں یہ ایک پیس کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے اور آئرن کر لینا ہے یہ ٹو بائ ٹو انچ لیا ہے میں نے یہ دیکھیں آئرن کی مدد سے میں نے سیدھا کر لیا ہے اسی طریقے سے میں ٹرائینگل سے بناتی جاؤں گی اور یہاں پہ اٹیچ کروں گی یہ دیکھیں پیسیز کاٹ لی ہیں اور یہ ٹرائینگل سے بنا لی ہیں اب میں مشین کی مدد سے کچھ کچھ فاصلے سے ان کو لگا دوں گی تین تین اکٹھے لگاؤں گی میں اس طرح اب یہ میں لگا کے لے کے آتی ہوں یہ مونو فیلمن تھریڈ ہے اس کی مدد سے میں نے یہ لگائی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ لگ چک ہے سارا اب میں دوسری طرف لیس اٹیچ کروں گی اب یہ اورنج کلر کی لیس ہے میرے پاس یہ میں اس کے نیچے رکھ کے اس طریقے سے لگا لوں گی یہ دیکھیں لیس ہماری لکے تیار ہو چکی ہے اب ہم پیچھے والا نیک تیار کریں گے اور شولڈرز کو جوڑ لیں گے یہ دیکھیں گھری پہ بھی اسی طریقے سے لیس اٹیچ کی ہے پیچ اور لیس اس کی لیندھ کو بڑھانے کے لیے اب یہ ریڈی ہے فرنٹ سائیڈ ہماری یہ بیک سائیڈ کا گلا بناگے میں لے کے آئیں اس کو پریس کر کے میں اس کی شیپ دے لیئے اب اس کی کندوں کو میں جوڑنا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے کندے رکھ کے جو مگزی والا کپڑا ہے اس کو آگے سے فولڈ کر لینا ہے پیچھے والے گلے کی مگزی والے کپڑے کو آگے رکھ کے فولڈ کرنا ہے تاکہ نیٹنیس آج ہے اور یہاں سے سلائی لگانی ہے اور دوسری سائیڈ سے سلائیڈ لگانی ہے یہ دیکھیں کندوں کی سلائیڈ لگ چکی ہے اب میں فٹنگ کی سلائیڈ لگاؤں گی اور بازو اٹیچ کروں گی یہ اس کی بازو ہے اب میں یہاں سے اس کی فٹنگ کا نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں ویورس فٹنگ کا نشان لگ چکا ہے بازو ہمارے اٹیچ ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی اندرکھے کی اور عید کے لیے سپیشل ڈیزائن ہے آپ اس طرح سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کوئی بات سمجھ میں نائی ہو مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں اللہ حافظ